اسلام علیکم و السلام علیکم و سمجھ میں بھائی چینل آئی اوپ آپ سب خیریت سے ہیں میں بھی خیاد سہو جیج مرنم آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردہ سکٹ ورک کا ڈیزائن لے کے آئے ہیں مطلب کہ جیسے آپ کے شرٹ کی کسی دامن پر یا بازو پر اس طرح کا کوئی ڈیزائن وغیرہ بنائے تو آپ اس کو کس طرح بہت ہی ایزی لے گھر میں بہت ہی خوبصورت طریقہ سے بنان سکتے ہیں اچھا ہے ایکسٹرہ کپڑا ہی ساتھ دیا تھا اس کپڑے کو میں نے اس کے ساتھ پہلے اٹیچ کر لیا ٹھیک ہے جو دونوں سیدھی سائرز ہیں وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گی ٹھیک ہے اور الٹی والی سائر جو اس کی ہوگی وہ اوپر کی طرف آئے گی صحیح اس طرح کر کے آپ نے اس کو ایک سائل لگا لیے دہان رکھنا ہے کہ ڈیزائن بیچ میں نہ آئے ٹھیک ہے سب سے فرس ٹرپ آپ پہے اس کے ساتھ یہ حوالہ کرنا چلیں ڈیزائن بنانے سے پہلے یہ ایسا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو میں نے لائک کر دی کیونکہ لائک کرنا پھر بھول جاتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیلی ہے ٹھیک اب اس کے بعد آپ کا سیکنڈ سٹپ کیا ہوگا کہ جو ڈیزائن ہے نا آپ نے کلر جو سے آپ کا ڈیزائن کا کلر ہے آپ نے اسی کا دھاگا لینا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ اب اس میں وائٹ زمین آ رہی ہے تو میں نے وائٹ دھاگا لیا تو آپ نے بھی وائٹ کلر کا تھرڈ اس میں یوز کرنا ہے صحیح ہے پھر یہ ہے کہ جو ڈیزائن ہے اس کی اکورڈنگ آپ نے اس کو جو سے مشین کو اپنے بس چلاتے جانا ہے بہت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موٹر والی ہے تو بہت دھیان سے کرنا پڑے گا مطلب کی اگر ہاتھ والی ہے تو پھر تو بہت ہیزی لی آپ کا یہ ڈیزائن بن جائے گا جیسے کہ میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے جو ڈیزائن کو فالو کرتے جانا ہے اور سلائل لگاتے جانا ہے اس میں میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی وہ ٹپ یہ ہے کہ جتا چھوٹا اگر ڈیزائن ہے تو آپ وہ چھوٹے ڈیزائن کو چھوڑ دیں جسا کہ اب اس میں چھوٹا چھوٹے سا پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کو کچھ بھی نہیں کر رہی صحیح ہے کیونکہ ان کو جب آپ کٹ پرک کی شیپ میں لے کے آئیں گے تو فائنل ریزلٹ پھر ان کا اچھا نہیں آئے گا صحیح تو اس طرح نا آپ نے جو بڑا بڑا سا تو ویسے اگر آپ کا اس کے علاوہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں مطلب کہ ڈیزائن جو شرٹ پہ اس کے علاوہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ یوٹیوب پہ ٹیٹوریلز ہیں ان کے تو آپ وہ واج کر سکتے ہیں مطلب کہ جس طرح کہ اگر سموسر ٹائپ آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا ہاف سرکل بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ بکرم پہ پیپر بکرم لے کے تو آپ اس پہ کٹنگ وارا کر کے تو سیم یہی پروسیس ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو فالو کرتے جانا ہے اور سیم آپ کا کوئی بھی ٹکٹ رکھ ہے تو ایزیلی بہت ایزیلی ریڈی ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے اپنا پورا ڈیزائن بنا لیا اب اس کو بعد نیکس ٹیپ کیا اس کا اس کی اپنے کٹنگ کرنی ہے ڈیزائن کے اکارڈنگ ہی تھوڑا آدھا آدھا انچ کا آپ آدھا آدھا انچ کہہ لیں یا زیرو پوائنٹ فائف کہہ لیں مطلب کہ سینٹی میٹر اتنا چھوڑ چھوڑ کے نا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کی کٹنگ کر لیں گے بڑی یہ ہے کہ کٹنگ کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ دھاگا جو ان سے ہے نا آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کٹنا تو اگر آپ اس طرح کریں گے اور فالو کرتے لیں گے ان سٹیپس کو تو انشاءاللہ بہت اچھا بنجھے گا یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے کہ اس کی جو سائیڈیں ہیں اس کا تھرگ نہیں کٹنا باقی اس کی سائیڈوں کی جو ان سے آپ نے باری پاریکسی کٹنگ کر دی نہیں جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح کہ آپ نے اس کی کٹنگ کر دی تاکہ آپ کو اس کو جب آپ اس کو الٹائے اور اس کو پرپر شیپ میں لے کے آئے تو وہ بہت ہیجی سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کٹنگ آپ نے مست ہے یہ سٹیپ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو الٹا لینا ہے ٹھیک ہے الٹانے کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پیس کرنا ہے یہ اس کے اندر جن سے جس طرح کراریاں وغیرہ اس سے اچھی طرح آپ نے نکال لیں کوئی آپ سر کی پن یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی سلائی نیڈل وغیرہ یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی جو چیز آپ کو مل جائے اس کو بلکل شیپ میں لانے کے لیے آپ نے پھر وہ اس کو شیپ میں لے کے آنے اور ساتھ ساتھ اس کو پرس کر دے جائیں تاکہ وہ نیٹ اور کلین جونس ہے وہ بن جائے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا ریزائن بن کے نکلا ہے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا مطلب کہ تھوڑی ہی سی اگر آپ محنت کر لیں اور تھوڑا سا آپ اپنے مائن کو ذرا سا چلا لیں تو بہت ہی حسرت چیز بن کے سامنے آتی ہے اب میں اس کو سب کو پریس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھے یہاں پہ آپ نے بیک سیٹ سے بھی اس کو اچھی طرح پریس کر کے ترپائی کر لیمی اور آپ کا ڈیزائن ریٹی ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی